اگر وہ اجارت میں لگے گا تو اس کے کام میں خلل پیدا ہوگا اور وہ طلبہ کی تعلیم ان کی تربیت میں یکسو نہیں رہے گا لیکن یہ بات اس شخص کے لئے ہے جس کو کمانے کی ضرورت ہے اتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی اولادیں باپ کی خدمت کرتی ہیں کمانے سے ان کی فائدت کیا ہوا ہے ایسے شخص جو پورا وقت تعلیم کو دے کر خود کوئی تجارت نہیں کر سکتا اس کو وقت نہیں ملتا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کا بدل لے جس طور بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت میں نے مشرع دیا کہ آپ خلافت کی مشغولی میں تجارت کر نہیں سکیں گے پھر اگر آپ نے تجارت کی تو پھر عمر خلافت اس سے متاثر ہوں گے تو اس طرح عمر خلافت متاثر ہو سکتے ہیں تو بگر صدیق کے اس طرح میں کہتا ہوں کسی مدرر اس کا تدریسی نظام متاثر ہو سکتا ہے اگر وہ تنخواہ نہیں لیتا ہے اس کوئی حرز نہیں لینی چاہیے نہ کوئی حرفہ پیشہ اختیار کرنا معیوب ہے اور نہ اپنے وقت کا بدل لینا معیوب ہے نہیں دونوں معیوب نہیں ہیں دونوں دونوں معیوب نہیں ہیں نہ تجارت کرنا معیوب ہے اور نہ اپنے وقت کا بدل لینا معیوب ہے البتہ کوئی ایسا آدمی جو اللہ نے اس کو اپنے فضل سے کوئی ایسا دھندہ دیا ہوا ہے کہ وہ فارغ ہے شراکت میں تجارت کرتے ہیں بیٹھے تجارت کرتے ہیں باپ کو فارغ کیا ہوا ہے جو مستغنی ہے وہ اس سے بچے اور جس کو ضرورت ہے وہ اس کو لے عبقر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ضرورت بھی تھی اور ان کو تجارت سے روکنا بھی تھا اس لئے ان کو ان کی امور خلافت کی مشغولی کا امور خلافت کی مشغولی کا بدل دیا ہے خلافت کا بدل نہیں ہے یہ اس لئے تنخواہ تعلیم کا بدل نہیں ہے ایمہ کی تنخواہ مدرسین کی تنخواہ یہ تعلیم کا بدل نہیں ہے تعلیم کا بدل تو صرف آخرت ہے تعلیم کا بدل صرف جنت ہے یہ تعلیم کا بدل نہیں ہے یہ وقت کا بدل ہے تعلیم کا بدل نہیں ہے وقت کا بدل ہے کیونکہ ہم نے آپ کے سارے وقت کو طلبہ کی نگرانی طلبہ کی دیکھو نا ایک مدرس ہے اللہ جزائے خیر دے امیر الحند وینا عرشد مدنی ودر زیر علی بہت پیاری بات فرمائے بہت پیاری بات فرمائے جو مدرس فجر کی نماز میں اٹھتا ہے تحجد میں وہاں سے طلبہ کی نگرانی کرتا ہے اور رات کو طلبہ کے اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر سونے تک اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ طلبہ کی نگرانی ایک منٹ کے لئے بھی اسے فرصت نہیں آپ نہیں جانتے کہ ان مدرسوں میں مدرسین کو اور ملازمین کو کتنی جان مارنی پڑتا ہے اگر آپ کہیں نہیں جی آپ تیارت کریں تو ظاہر بات ہے کہ ان کی تیارت کی مشغولی ان کی ذمہ داری میں مخل ہوگی خلل پیدا کرتا ہے تو میں اس لئے آرز کرتا ہوں اس لئے میں آرز کرتا ہوں کہ جو آدمی مستغنی ہے کو ضرورت نہیں ہے وہ تو اس سے بچے اور جس کو ضرورت ہے اور اس کا سمام وقت طلبہ کی تعلیم اور ان کی نگرانی میں موسیقی